آج اچانک مزید اعلیٰ سرنگ پٹن کے خریب فرخہ پرستوں کی جنب سے جمع ہو کر نعرے بازی کا ایک پھر ایک بار خطرناک ماحول دیکھا گیا ان لوگوں کے نعروں میں یہ مانگ تھی کہ حالی میں گنجام کے ایک مسلم گھرانے کی چھت پر چڑھ کر ہری جھنڈا نکال کر بھگواج جھنڈا لے رہنے والے کو فوری طور پر باہر نکلیں اور ان کی گرفتاری کرنے والے انسپیکٹر کو سسپینٹ کیا جائیں آپ کو بتا دوں کہ کل ہی ہم نے تحصیل دار سرنگ پٹن کے دفتر کے روبرو کئی ایک امن پسند تنظیموں کی جانب سے میموریڈم کے ذریعے امن بگڑنے والوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کو لے کر جو ریپورٹ تھی وہ آپ کو پیش کی گئی تھی گنجا معاملے میں سرنگ پٹن پولیس کی جانب سے چار نوجوانوں کو گرفتاری کو لے کر آج یہ تمام ہنگامات سامنے آیا ہے ٹیپو و آفشٹڈ کے ذمہ دران سے ملنے والی اطلاع کے مطابق جیسے اس طرح کی ہنگامہ کا ماحول ہوا اس طرح سے پولیس اپنا سخت مطابق کے ساتھ وہاں موجود رہی بہرحال تمام لوگوں کو مزید حالہ کے اندر گھسنے سے روک دیا گیا ہے چند لوگ وہاں پہ نعرے بازی کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی مانگ ابھی بھی جاری ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ بھگوہ جھنڈا لے رہنے والے ان کو باہر نکالا جائے یعنی ان کی گرفتاری کے خلاف ان کی مانگ ہے کہ اس انسپیکٹر کو سسپینٹ کیا جائے آپ پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تحصیل در آفیس کے روبرو امن پسند تظیموں کی جانب سے کس طرح فرخہ پرستوں کے خلاف جم کر غصہ کیا گیا تھا یہ تمام منظر آپ دیکھ رہے ہیں جس کو میں نے کل تفصیلی ریپورٹ پیش کی تھی ان تمام کی یہی مانگ تھی کہ امن کو بگاڑنے والوں کے خلاف سخت سخت کاروائی ہو یہ منظر سب سے زیادہ تشفیش کے ان منظر ہے کیونکہ مزید آلہ کے دائیں طرف موجود میدان میں جہاں پہ عام طور پانی پوری کی گاڑی کھڑا کرتی تھی وہاں پر آج شرپسندوں کی جانب سے شامیانہ ڈال کر وہاں پر نارے بازی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے ابھی تک یہی دیکھا گیا تھا کہ مزید آلہ کے دائیں طرف موجود سرکل کے باہری پولیس کا بیریکارٹس موجود دھوا کرتے تھے جہاں شرپسند وہاں سے آگے نہیں پڑھ پا رہے تھے تو ایک طرح سے اس طرح کا شامیانہ ڈالنا کہیں نہ کہیں شرپسندوں کو ہوا دینے کے برابر ہے اس کو لے کر آلہ لیٹران کو سامنے آتے ہوئے جلد سے جلد کچھ اقدام کرنا بہت ضروری ہے تمام حالات کو آپ کے روبرو پیش کیا گیا ہے آپ اپنے کمینٹس اور لائکس اور شیئر ضرور کریں موسیقی